صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ اور اللہ رب العالمین کا کسی کو رحم حاصل ہو جائے اور اس کے صفت رحمت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا میں کسی شئے کے ضرورت باقی نہیں رہتی بات یہ ہے کہ رحم کے صفت ایسی ہے جو اس دنیا میں رشتوں کو منظم رکھتی ہے بلکہ غیروں کو اپنا بناتی ہے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا رحم اتنا وسی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اگلا پوچھے گا ہے اللہ تو تو قادر مطلق ہے اس کی تجھے کیا ضرورت ہے کھانے کی فرمائے گا میرے فلاں مدنے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اگر تو اسے کھانا دیئے تھا تو تو مجھے اس کے قریب پاتا تو آپ دیکھئے کہ بندوں کی حادت روائی بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے یعنی یہ بھی رحم میں شامل ہے اور پھر فرمائے گا کہ میں پیسہ تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا اس کا جواب پھر یہی ہوگا کہ یا اللہ تو قادر مطلق ہے تجھے اس کی کیا ضرورت فرمائے گا میرے فلاں مدنے نے تجھ سے پانی مانگا اگر تو اسے پانی پلا دیتا دے دیتا تو مجھے اس کے قریب پاتا ہو اسی طرح پھر میں بیمار تھا تو انہیں میرے عادت نہیں کی تو بندہ پھر وہ یہ عرض کرے گا کہ اللہ تو تو اس سے بے نیاز ہے تجھے کیا ضرورت ہے اس کی فرمائے گا میرا فلاں مدنے بیمار تھا اگر تو ایسا کرتا تو انہیں عادت کر لیتا تو تو مجھے اس کے قریب پاتا تو اب آپ دیکھئے کہ اللہ رب العالمین کا اور بندے کا رشتہ کتنا قریبی ہے کہ اگر یوں ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا یعنی دیکھیں تکلیف میں اللہ رب العالمین بندے سے یعنی اس کا مطلب ہے کہ مزید قریب ہو جاتا ہے ویسے تو وہ ہے شہرک سے قریب لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو تو اللہ رب العالمین بندے سے اور قریب تر ہو جاتا ہے جیسے کہ ات حدیث سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تجھے تو میری قربت حاصل ہو جاتی کیونکہ تو مجھے اس کے قریب پاتا یعنی بندہ اگر مشکل میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت رب اس کے اور قریب آ جاتی ہے مگر ہماری عادت یہ ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں تیش میں آ جاتے ہیں اخلاقیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تسلی دینے کو اللہ رب العالمین کے رحمت ہم سے کتنی قریب ہے اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہماری تکلیف میں اللہ کے رحمت ہم سے اور قریب ہو جاتی ہے تو شاید ہم کبھی ٹھیک ہونے کے عرضو بھی نہ کریں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے ہم سبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ رحمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس تکلیف میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں ایک بات مثال کے لئے آپ یوں سمجھ لیں یعنی اگر حقیقت اور مجاز کو سمجھنا ہو اور حقیقت کو مجاز کے پیرائے میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو گھر میں ماں بھی ہوتی ہے باپ بھی ہوتا ہے لیکن ماں بچے کے زیادہ قریب آ جاتی ہے کیوں اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بچے کے لئے رحم کا جذبہ رکھا ہے یعنی بچہ کسی عمر کا ہو کتنی ہی اس سے لڑائی ہو گئی ہو لیکن وہ اس کے قریب ہی منڈلاتی رہے گی بے شک وہ اس سے اس مہربانی کا مظاہرہ نہ کرے اس وقت لیکن اس کی جو دلی کیفیت ہوگی وہ قابل دید ہوگی یہ مثال اس لئے عرض کی گئی کہ تاکہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ مومن بندے کو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جاتی ہے تکلیف میں یہ اور بات ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے بلکل ویسے ہی جیسے ماں کے جذبہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا وہ بچے کے قربت جوانہ منڈلاتی رہے گی اور اس سے اگر بات نہیں کر رہی تو دوسرے سے پوچھ لے کہ اس نے کیا کھایا کیا پیا اس کو یہ دے دو اس کو وہ دے دو اور غیر ضروری دوار ایک لمحہ وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ بچے میں اس سے فاصلہ رہے تو وہ بچے کے قریب آ کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے اور اس کے تکلیف پوشن لگتی ہے بغیرہ بغیرہ تو بچے میں بچے کے لیے اللہ رب العالمین نے ماں میں شفقت کا جذبہ رکھا ہے رحم کا جذبہ رکھا ہے یعنی یہ تعلق ٹوٹ نہیں پاتا بلکل ویسے ہی بچہ بھی ماں اگر تھوڑی دور چلی جائے تو بچہ بے قرار رہتا ہے بے قرار ہو کے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا وجود بچے کے لیے مجسم رحمت ہے خوراک کی فراہمی بچے کو ماں کے ذریعے ہوتی ہے بچہ روتا ہے ماں جذبہ رحم کے تحت اس کے ناز اٹھا لیا کرتی ہے غرض یہ کہ بچے کے تمام جذبات اور بچے کے تمام تکلیفیں ماں کے جذبہ رحم کے زیر اثر دور ہو جاتی اور بچے تک وہ نہیں چاہتی کہ کوئی تکلیف پہنچے یہ بھی اس میں رحم کا جذبہ ہے اور بچہ بچے کی ہر لمحہ فلاہ و بہبود کے بارے میں سوچنا یہ بھی اگرچہ اس کی ذمہ داریوں میں ہیں مگر اگر وہ ایسا نہ کرے اور رحم کا جذبہ اس میں نہ ہو تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں جتنا ہے اتنا تو ہے ماں کے مقابلے میں آپ اسی بچے کے لیے کوئی نوکرانی رکھ لیجئے تو جتنا کام آپ اس سے کہیں گے شاید اتنا ہی ہو پائے گا ممکن ہے اتنا بھی نہ ہو پائے مگر جتنا کام اس سے کہیں گے اتنا تو بہ آسانی ہوئی جائے گا اور اپنے مقررہ وقت پہ وہ چلی بھی جائے گی جبکہ ماں کا معاملہ ایسا نہیں ہے وہ چوبیس گھنٹے بچے کو سرویسز دیتی ہے صرف ایک جذبہ محبت اور رحم کے تحت ورنہ اسے کیا مجبور تھوڑی کیا جا سکتا ہے کہ تم یہ ضرور کرو اور پھر ایک بچہ نہیں کئی کئی بچوں کو وہ دیکھتی ہے ایک بھالتی ہے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے انہیں معاشرے میں اہم مقام دلانے میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے سل experts سل 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 اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم عنہ